اچھے چلیں یہ بتائیں حیکر ایک ٹویٹ اکاؤنٹ بنا اس سے یہ کلیم کیا کہ جی عمران خان صاحب یہ مریم نواز نے بنائے ٹویٹر اکاؤنٹ یہ حیکر کے نام سے یہ ساری چالے مریم نواز کرتی ہے بلکل یہ حیکر سے یہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ مریم نواز مریم نواز میڈیا کو ایسے کنٹرول کرتی ہے کوئی نیوز چل رہی ہو جیسے سارے میڈیا والے اس نے خریدے ہوئے ملک ان کو کرتی جو اس کے مالکان ہے اچھا آپ نے یہ نیوز ایسے چلانی ہے اچھا آپ نے ایسے نہیں چلانی ہے اچھا آپ نے عمران خان کیوں کہ اس کے باپ ادھر سے باکو سے اور کہاں کہاں سے باسکٹس اور وہ چیزیں جو لے کے آتا تھا جتنی رشویت اور جتنا پیسہ اور یہ جتنا سارا کچھ میڈیا کو کھلا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نے خود اس کی آڈیوز نہیں سنی یہ میڈیا کے اوپر کتنا میڈیا کو ہمارا کیسا آزاد میڈیا میں جاتا ہے مرجم مطلب ایک عورت ہو کے وہ کیوں ایسے مطلب بارت ہے میں نواز شریف کی بیٹی ہے ظاہر ہے کہ سیاستدان ہے تو کیا مسئلہ ہے آج سلی جی بات کرتے ہیں اور اینڈنگ پر جاتے ہیں آخری سوال بہت سارے ہلکے عوامی یہ پوچھتے ہیں اور آپ کے جو مخالفی نبو بھی کرتے ہیں آپ پاکستان میں آپ کو پتہ مرجم نواز اور رانہ سناؤلہ کی ایک صلاح ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں بائی فرینڈ کل سن لیکن رانہ سناؤلہ بہرحال بڑے اکٹیف ہیں آپ نے میاں کو رسپیکٹ نہیں دیتی وہ عورت جس کے پیسے خود دیکھیں بلال بھائی میری لب میرے جو یہ کچھ ہے میرا فرض ہے ہر جگہ پہ آپ نے میاں کو پریوریٹی دینا پولٹیکل لیڈر ہے نا سیاسی ہو یا نہ ہو اپنے میاں میرا میاں کے ایک مقام ہے ہر لحاظ سے ان لوگوں کی لوگ اتباہ سیج پہ بیٹھا تو ہوتا ہے نا بیچارہ سائیڈ پہ بیٹھا ہو ایسے نوکروں کی طرح ایسے لوگوں کی لوگ اتباہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو لوگ پولو اپ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کا وہ ہے تو وہ کیا وہ ہمارے آنے والی نسل کو یہ سکھانا چاہتی ہے کہ جب آپ کا دل آئی کسی لڑکے پہ اور آپ اس کو قابض کر لو اس سے نکل کے باگ پہ شادی کر لو بچے بھی بیدا کر رو جب آپ کا دل بھر جائے اور آپ اس سے فیٹ اپ ہو جاؤ تو اس کے ساتھ اس جیسے سلوک کرو ایسا تو نہیں ہو مریم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ تو سیاسی قد نہیں ان کے شور کا بیچارے قد وہ پیچھے بیٹھے تو ہوتے ہیں نا آپ بھی کل کسی کے ہسپنٹ بنیں گے اور آپ کا کیا آپ کی اگر میں آپ کو آپ اپنا ایسے نہیں پرسنل ہی آپ بتائیں آپ اپنے ساتھ ایسا بیہیوئر برداشت کریں گے ایتھے لوگوں میں آپ کا مزاک ہوڑے ہیں نہیں آپ کی بیوی منسٹر ہوگی تو آپ اپنے لیے ہوگی نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیے اور آپ کبھی بھی آپ کی بیوی آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتی کیونکہ مردوں کو اللہ